بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہیں بخار و آفیت رہیں اللہ کی امان میں رہیں خوش باش رہیں ہم پنجاب کے اندر پنجابیوں کے گھروں میں عموماً ایک مثال ہے جو بڑی دی جاتی ہے وہ مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسا مو ویسی چپیڑ یہ مثال جو ہے پنجاب کے گھروں سے نکل کے اداروں کے درمیان آگئی ہے شخصیات کے درمیان آگئی ہے اہدوں کے درمیان آگئی ہے اور یہ پورے پاکستان کے سیاست میں نظر آرہی ہے یہ میں آپ کو ساتھ تفصیل شیئر کروں گی کہ ہوا کیا ہے بیسیکلی اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہم سمجھتے ہیں اور ماضی میں ہم نے کئی ایسی دفعہ دیکھا بھی ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اپنا فیصلہ دینا اور فیصلے کے اوپر عمل درامت کرانا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے مگر سپریم کورٹ کے حکمات پچھلے کچھ عرصے سے ایسا نظر آرہا ہے کہ کورے دان کی نظر ہو رہے ہیں حالانکہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے بڑی سپریم عدالت ہے اور جب ہم جیسے صحافی بات کرتے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر اور اس کے بعد اگر اس سے تنقید کرنی ہو یا اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو تو پھر بات چیت ہوتی ہے مگر ایک ایسا آئینی ادارہ جس نے دوسرے سپریم کورٹ آئینی ادارے کی جو سپریم عدالت ہے جو ہماری قانون کی عدالت ہے اس کو کہا ہے کہ ایسی کی تحسی کیسے آپ لوگ کی حمد تو یہ فیصلہ جاری کرنے کا یہ تفصیل بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہر قربانی دینے کے لیے اس وقت یار نظر آ رہے ہیں اور یہ قربانی اپنے لیے نہیں ہے یہ قربانی پچیس کروڑ عوام کے لیے ہے اور اس میں یہ چیز ایک مصبت رائے اختیار کر رہی ہے کہ اب سیاستدان سیاستدانوں سے بات کریں گے اور بیچ کا راستہ نکل رہا ہے اس بیچ کے راستے میں کون شخص اپنا بہترین کے ردارہ کر سکتا ہے یا عمران خان کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں یہ تفصیل بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ نو مئی کا ہولناک قسم کا سانحہ جس کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو گیا اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے لیکن اس کو ابھی پبلک نہیں کیا گیا تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہوئی ہے کیابنٹ کے جو راکی نے ان کو فرام کی گئی ہے مگر ابھی تک اسے پبلک نہیں کیا گیا یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویلوگ کو کوشش کیا کریں کہ اختتام تک ضرور دیکھیں بہت ساری سی خبریں اور باتیں ہوتی ہیں جو ویلوگ کے آغاز پر نہیں ہو پائی ہوتی تو وہ اختتام تک پہنچتے پہنچتے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں اب آجاتے ہیں جی تفصیل کی طرف تفصیل یہ ہے کہ پہلے شروع کرتے ہیں کہ نو مئی کی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ انٹیارم گورنمنٹ آئی تھی تو کاکر صاحب نے ایک کہا تھا کہ جی تحقیقاتی ہم کمیٹی بنا رہے ہیں یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنا کام کرے گی اور نو مئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا سانیہ کر آیا ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے اور ان کو سامنے لانے کے لیے یہ کمیٹی اپنا کام کرے گی تو فائنلی اس کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے اور کیابنٹ کے عراقین کو فراہم کی گئی ہے مگر یہ اطلاعات ہیں کہ کیابنٹ کے عراقین کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انہوں نے اس رپورٹ کو پڑا بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس رپورٹ کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے بیسیکلی جن لوگوں نے لیڈ کیا یا جن لوگوں نے ٹویٹ کیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے نرگے میں آئے ہیں اور وہی ہوا جو ہونا تھا منپسند قسم کی ایک رپورٹ بنائی گئی ہے جس کے اندر سچائی کا دائرہ ہمیں کم نظر آتا ہے اور من مرضی کے جو چیزیں ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مرکزی کردار ہے وہ تو عمران خان کا ہے یہ تحقیقاتی رپورٹ کہتی ہے مرکزی کردار تو عمران خان کا ہے بگر اس میں جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں وہ نام میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بیسیکلی اس کمیٹی نے تین تجاویز دیں ہیں یہ تجاویز بھی آپ کو بتاؤں گی جو سننے میں آپ کو دلچسپ بھی لگے گا اور آپ کو لگے گا کہ چیزیں سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنے کی تجاویز ہیں یہ پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں صداقت عباسی کا نام ہے صداقت عباسی تو آلڑی جو ہے ایک پروگرام کے ذریعے ان چیزوں سے کنارہ کش ہو گئے اور شاید ان کو معافی بھی مل جائے دوسری بات یہ ہے کہ شاندانہ گلزار ان کا نام ہے شہریار آفریدی کا نام ہے اس کے علاوہ چیما فیاملی یہ مسرہ جمشی چیما ہے اور ان کے جو حزبن ہے ان کا نام ہے سرفراز چیما وہ ویسے جیل کے اندر ہیں زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزاد ہیں ان کا نام ہے اس میں حماد عزر کا نام ہے اس میں زرتاج گل کا نام ہے اس میں فرق حبیب کا فرق حبیب کو بھی کلین جٹ مل جائے گی وہ بھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر اوپر الزامات لگا کے بریو زمہ خود کو قرار دے رہے ہیں علی زیدی ویسے ہی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں گڑناپور جو کے کے پی کے وزیرعالہ ہیں ان کا نام اس کے اندر ہے عالم زیب کا نام ان کے اندر ہے اور سینیٹر اجاز الحق وہ آلریڈ جیل کے اندر ہے ان کا نام ہے کمل شوزب کا نام ہے اس کے علاوہ فیصل جعوید کا نام ہے اس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد ان کا نام ہے وہ آلریڈ جیل کے اندر ہیں میاں محمود رشید کا نام ہے وہ بھی آلڑی جیل کے اندر ہیں اس میں زبیر نیازی اور حسان نیازی کا نام شامل ہے اس میں آئیشہ اقبال کا نام شامل ہے اس میں آلیا حمزہ آلڑی جیل میں ان کا نام ہے اس میں عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان ان کا نام شامل ہے اس کے اندر منیزہ حسن کا نام شامل ہے سیماویہ تاہر اس کے اندر شامل ہیں اور آمیڈوگر اس کے اندر شامل ہیں نوشین حامد اس کے اندر شامل ہیں جو لوگ تو پریس کانفرنس کر کے یا امیلان خان پر اضامات لگا کے پروگرامز کے ذریعے نکل گئے امید ہے کہ ان لوگوں کو تو اب سٹیٹ کچھ نہیں گئے گی بظاہر ایسا نظر آتا ہے ویسے بھی گھیرہ ان لوگوں کے گرتانگ ہے جو کہ معافی مانگنے سے انکار کر رہے ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن جو تجاویز ہیں اس کے اندر وہ بڑی جلچسپ ہیں اس میں تین تجاویز دی گئی ہیں پہلی تجویز تو یہ دی گئی ہے کہ ان نارو ہو جانا چاہیے نیشنل ریکنسلیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے یہ ایک سجیشن ہے اس رپورٹ کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ لے دے کے معاملات کو ختم کرنا چاہیے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ جھوٹے اور بوگس بے بنیاد کیسز ہیں کہ ایک طرف ان نارو کی مخالفت ہو رہی ہے دوسری طرف انٹاریم گورنمنٹ کی بنائیوی تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم کے پاس کہی ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان نارو کر لینا چاہیے ہو جانا چاہیے دے دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو ہماری معاشی ایکانومی ریوائیول ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور تیسے یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے ان فیکٹ یہ جرم کیا ہے جیسے عارف الوی صاحب نے کہا جیسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آواز آئے کہ جو لوگ اس میں ملاوث سے ان کو سزائیں ہوں گی تو اس میں یہ بھی ایک تجویز ہے کہ جو لوگ اس میں بلواستہ یا بلاواستہ ملاوث تھے ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے یہ تحقیقاتی ریپورٹ ہے یہ وہ نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اس میں ویسے گورنمنٹ کے چار ایسے ادارے ہیں جن کے نام شامل کی گئے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ریپورٹ بنائی ہے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ اس ریپورٹ کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہوگا اور دیفینیٹلی کچھ پولیس اہلکار یا پولیس افسران جن کے ہم بات کر سکتے ہیں وہ موجود ہوں گے اس کی تائید جو ہیں وہ نرجم سیٹھی بھی کر رہے ہیں اب ایک اور اہم چیز وہ اہم چیز یہ ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کو آنکھیں کس نے دکھائی ہیں ایک ایسا ادارہ جو سارے پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے اس کو بھی کسی نے آنکھیں دکھائی ہیں ایلیکشن کمیشن اتنا مضبوط خود کو سمجھنے لگ گیا ہے نہ جانے کس بات کی تھپکی ہے یا کس بات کی جرت ہے ایلیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ کے فیصلے کو جو ہے وہ کوڑے دان کے اندر پھینک دیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو مقصود نشستیں ہیں وہ نہیں مل سکتی دوسری سیاسی نماتوں کو اور کہا گیا تھا کہ جو لوگ دوسری مقصود نشستوں کے اوپر نوٹیفائی کیے گئے ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جائے اور یہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا مگر ایلیکشن کمیشن آف پاکستان جو کل تک کل رات تک یہ خبر تھی کہ انہوں نے ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی کوئی خبر نہیں آئی تھی آج کا اگر آپ اخبار پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایلیکشن کمیشن نے اسے مکمل لا تعلقی کی ہو جاتے ہیں تو it's obvious کہ اس میں پاکستان تاریک انصاف کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اگر ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا ایلیکشن کمیشن جیسے کہ آنکھیں دکھا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھپکی بہت بڑی ہے کوئی بڑی ہی ان کے پاس جورت اور دلیری آئی بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے پنجابی میں کہتا ہے نا آڈے بازی کر لینا تو سپریم کورٹ کے ساتھ آڈے بازی انہوں نے لگا لیوی ہے اب لیٹسی کے سپریم کورٹ یہاں پہ کوئی عملداری کراتی ہے یا کچھ پہلے کی مثالوں کی طرح یہاں پر بھی مومٹی پاپولیسی کر کے یا آنکھیں بند کر کے یا تاریخ کے اوپر فیصلے کرنے کے چھوڑ کے تو سپریم کورٹ آگے بڑھ جائے گی پھر ایک اور چیز ہے ابھی ہمیں پوری ملک کے سیاست میں ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہیں خیبر پختونخواہ میں اور بھی گیم جو ہے وہ ہمیں سخت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو سیاسی بھی ساتھ ہے اس کے دو مورے زیادہ ایمپورٹنٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں ایک تو گورنر کے پی جو کہ فیصل کریم کنڈی ہے جن کا پیپلس پارٹی سے تعلق ہے اور دوسرے علی امین گنڈاپور صاحب ہے جو کہ کے پی کے وزیرحالہ ہے یاد رہے کہ دونوں میں ایک اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ گورنر آئین اہدا لے کر آیا ہے اور ان کے پاس سیاسی بیانبازی کی گنجائش نہیں ہے جہاں تک بات رہ گئی ہے وزیرحالہ کے پی گنڈاپور صاحب کی تو وہ سیاست کا ایک منڈیٹ لے کر آئے ہیں یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے اب آجتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کنڈی صاحب نے گنڈاپور صاحب سے کہا ہے کہ تمہارے جیسے جتنے بھی گنڈے ہیں ان سے نمٹنا بہت اچھے سے آتا ہے یعنی کہ انہوں نے کے پی کے وزیرحالہ گنڈاپور صاحب کوئی گنڈا کہا ہے اور کہا ہے کہ تم جیسے گنڈوں سے میں بہت اچھی طرح سے انمٹنا جانتا ہوں اور آئندہ جیسی بات کرو گے ویسا جواب ملے گا یا جیسا مو ہوگا ویسا ہی تھپڑ آپ کو ملے گا یہ بڑی سخت گفتگو ہے جو گورنر کے پی کے فیصل کریم گنڈی صاحب نے کی ہے تو اس کے جواب میں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے بھی جیسا مو ویسی چپیڑ کا رد عمل دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور گرانٹ اور گاڑی تمہاری سارا کچھ بند کر دوں گا یہ گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ میں تمہارے گرانٹ بھی بند کر دوں گا تمہاری گاڑی بھی بند کر دوں گا اور اپنی اوقات میں تم آجاؤ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تم غصہ نہ دلاؤ ایسا نہ ہو کہ میں جو گورنر ہاؤس ہے اس کو میں اجائب گھر میں تبدیل کر دوں اور اس کو میں پبلک کے لیے کھول دوں اور تمہیں میں صرف دو کمروں تک محسوس کر کے رکھ دوں گا تو تم کچھ بھی میرا نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس ایک صرف آئینی اہدہ ہے میں کے پی کا وزیرہ آلا ہوں میرے پاس منڈیٹ ہے میرے پاس اپنی مجورٹی ہے میں چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں اور کسی کی ہمت نہیں ہے گورنر راج کیوں میں دھمکی لگائے تو یہ گنڈا پر صاحب نکھائے وہاں پہ معاملہ بہت زیادہ ہٹ اپ ہو گیا ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں بہت سارے محاذ نہیں کھول سکتے اور یہ سرہ سر نقصان دیتا ہے سیاست کے اندر ایک ہی وقت میں سارے محاذ اگر آپ کھول دیں گے سارے کارڈ ایک ہی وقت میں استعمال کر لیں گے تو آپ کے پاس جو آخری لمحہ ہوگا اس میں کھیلنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اس وقت لگ رہا ہے کہ گنڈا پر صاحب وہ اپنے سارے کارڈ ابھی کھیل رہے ہیں بہت سارے انہوں نے پہلے سے اپنے محاذ کھول لی ہیں میرا خیال ہے کہ پہلے ہی نہیں عمران خان صاحب کے محاذ سے نمٹ لینا چاہیے پی ٹی آئی کو اس کے بعد پھر دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ محاذ کھولنا چاہیے تھوڑا دھیمہ تھوڑا دھیرہ چلنے کی ضرورت ہے ابھی اگر ایک ہی دفعہ میں فائر سارے آپ لوگ کر دو گے تو آخر میں بندوق کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا تھوڑا سا تحمل دوروں طرف سے ہونا چاہیے ابھی کس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ سعودی شہزادے والا معاملہ بڑا چل رہا ہے بہت سعودی شہزادے کے اوپر بات ہو رہی ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا میرے پاس یہ چند دن پہلے خبر تھی جس کو میں نے تصدیق نہ ہونے کی بنیاد پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ پہلے سعودی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور سعودی ڈیلیگیشن جو پاکستان میں آیا تھا خبر یہ تھی کہ جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو رات و رات جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو کچھ زیادہ خوش نہیں تھے کچھ معاملات کے اوپر لے دے ہوئی ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکے اور سعودی ڈیلیگیشن شہزادے سے پہلے اس لیے آیا تھا تاکہ یہ تیہ کر سکے کہ محول سازگار ہے سعودی شہزادے کے محمد بن سلمان کے آنے کے لیے یا نہیں لیکن ان کی کوئی بات چیت خوشگوار محول میں نہیں ہوئی موجودہ گورنمنٹ یا شہباز شریف سے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے اسی لیے اچانک سے انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا اور جانے کے بعد وہاں جو اپ ڈیٹ دی گئی اسی رات میرے پاس خبر تھی کہ وہاں پر نہ خوشگوار کچھ ڈیبیٹ ہوئی ہے یا کچھ جملے آپس میں ہوئے ہیں ایکسچینج وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوئے جسے یہ میسیج ساخ مل رہا تھا کہ محول سازگار نہیں ہے سعودی شہزادے کو آنے سے یہ ڈیلیگیشن منع کر دے گا اور یہی ہوا ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جون کے تیسرے ہفتے میں سعودی شہزادہ آئے گا ایسا نہیں ہونے جا رہا اگر آپ غور کریں پوری صورتحال کے اوپر تو غیر معینہ مدت کے لیے پاکستان کا ابھی جو ہیں وہ دورہ کینسل انہوں نے کر دیا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم بات چیز کریں گے پھر کوئی سکیجول تہہ ہوگا پھر ہم آئیں گے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سعودی شہزادہ ابھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ رہا یہ بالکل غلط بات ہے جو سعودی ڈیلیگیشن یہاں سے گیا ہے وہ کچھ زیادہ اچھی یادے یا اچھے محول میں گفتگو کیے بغیر یہاں سے چلا گیا یہ اہم چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تعلق آسائے جو سعودیہ کے حوارے سے جب بات ہوتی ہے تو عمران خیال صاحب کی بھی بات ہوتی ہے اور کچھ اس معاملے سے بھی گرمہ گرمی ہے تھوڑی بات اب پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے مگر کچھ اپنے نقاط اور کچھ اپنی شرائط کے ساتھ اس میں یہ تیہ ہو رہا ہے کہ باتچیت ہوگی کس سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتی اور این ممکن ہے کہ یہ گفتگو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو یاد رہے کہ آج رات رانہ صنعاللہ صاحب کا ایک انٹرویو بھی آنے والا ہے اس انٹرویو کے اندر آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی جس میں ایک یہ بھی چیز شاہبیل ہے رانہ صنعاللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے لیے نواز شریف صاحب تیار ہے کوشش بھی کرنے کے لیے اپنی ساری کاوشیں لگانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو مذاکرات ہوں گے وہ شین سے نہیں ہوں گے وہ نون سے ہی ہوں گے نون لیگ کے اندر کا جو نون ہے وہی باتچیت کرے گا عمران خان صاحب سے اور عمران خان صاحب اپنے قد کے برابر لوگوں سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں اسی لیے شہباز شریف صاحب سے ممکن ہے کہ ان کی باتچیت نہ ہو کیونکہ شہباز شریف صاحب کے اندر دم نہیں ہے اور وہ بات اپنی مرضی سے نہیں کہیں اور سے آئی وی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے اندر اتنا جگر ہے کہ وہ اپنی بات کرنا جانتے ہیں یا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا وہ اپنی بات کرنا جانتے ہیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اگر تو مجرم ہے تو آئین اور قانون کو مدد نظر رکھتے ہوئے مقدمات چلنے چاہئے اگر تو بے بنیاد کیسز ہیں جھوٹے ہیں تو پھر معافی منگ مانے کا بھی کوئی جواز باقی نہیں رہتا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ